بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی سب دوست امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آسف اقبال ملتان سے اچھا جی آج کا جو ٹاپک ہے وہ آپ کو ویڈیو کے ٹائٹل سے پتا چل گیا ہوگا کہ جی بہت سارے دوست بھائی ایک ہی سوال کرتے ہیں نئے جو بکری پالنا چاہتے ہیں گوڈ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں ان کا ایک ہی سوال ہوتا ہے جی کہ ہم بکریاں پالنا چاہ رہے ہیں تاروبار تو یہ بہت اچھا ہے سنت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے بابرکت کام ہے اس میں فائدہ ہے بکری رکھنے سے ستر دروازے محتاجی کے بند ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس گھر میں بکری ہوتی ہے اور ہمارے استاد کہتے ہیں کہ اگر آپ بکری کو سو روپے کھلائیں گے تو وہ آپ کو دو سو روپے دے کے جائے گی یعنی ایسا نہیں ہے کہ بکری آپ کو نقصان کرے گی بکری نقصان کبھی بھی نہیں کرتی اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہماری اپنی غلطی کمی کتاہی کی وجہ سے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب بات یہ ہے کہ کتنی بکریوں سے سٹارٹ کریں اور یوٹیوب کے اوپر بے تہاشا ویڈیو ہیں اس کے اوپر نا اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ساری ویڈیو ہیں گوٹ فارمنگ سٹارٹ کرنے کے حوالے سے نا کہ گوٹ فارمنگ میں لاکھوں کمائیں کروڑوں کمائیں اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنائے اللہ تعالی نے انسان کو اکل سمجھ دی ہے اگر وہ اکل سمجھ استعمال کرے گا تو بہت زیادہ کچھ کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو بات ساری یہی ہے کہ اگر آپ اس کو سوچ سمجھ کے اور پوری پلاننگ کے تحت کریں گے نا کام کو تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے اگر آپ بکریوں رکھنا چاہ رہے ہیں آپ ضرور رکھیں بکریوں میں نے کافی زیادہ ویڈیو میں کہا ہے یوٹیوب کے اوپر بھی بہت ساری ویڈیو ہیں دیکھیں پیسہ آپ کے اور چیز بھی آپ نے خریدنی ہے نفع ہوگا وہ بھی آپ کے نقصان ہوگا وہ بھی آپ کے یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے آپ ویڈیو دیکھ کے اگر کام شروع کر لیں گے تو اگر اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا تو آپ نے کسی اور کو نہیں دینا وہ آپ ہی کے پاس رہنے ہیں اور اگر کدانا خاصتہ اس میں نقصان ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کے ہی ہے وہ بھی آپ ہی نے بیئر کرنا ہے کوئی اور آپ کو اس کے پیسے نہیں دے گا جو ویڈیو دیکھ کے آپ نے کام شروع کیا ہے یا جو لوگ باتیں کر رہے ہیں لاکھوں کروڑوں کمائیں وہ دیکھیں بالکل صحیح کر رہے ہیں میں کسی کو غلط نہیں کہہ رہا لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے ایک بکری فارمنگ ایک صبر کا نام ہے پہلے تو آپ یہ اپنے ذہن میں بات رکھ لیں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے آج بکریاں لے کر آئے ہیں اور سال بعد آپ کو اس سے پیسے مل جائیں گے اس کے ساتھ آپ نے اس کا نیمل بدل بھی سوچنا ہے ساتھ ساتھ کچھ اور پلین بھی کرنا ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی انویسمنٹ آپ کریں گے اس کا نفع ہوگا یا نقصان ہوگا وہ آپ ہی نے بیئر کرنا ہے کوئی اور نہیں برداشت کرے گا تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے جو لوگ بھی بکرییاں رکھنا چاہتے ہیں پہلے تو کوشش کریں ایک نارمل سا شیڈ بنا کے نارمل زیادہ پیسے نہیں لگانے شیڈ کے اوپر آپ چھپر ڈال لیں بانس ڈال لیں جس طرح یہ میں نے پیچھے ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ بانس ڈالے ہوئے ہیں گارڈر ڈالیں آپ گارڈر نہ ڈالیں کوئی بھی نارمل ہوادار کھلا شیڈ ایک بنا لیں جو بارش گرمی دھوپ سردی سے ان کا انتظام ہو سکے شیڈ پہ آپ نے زیادہ پیسہ نہیں لگانا ٹھیک ہے اور اگر آپ بیس بکریوں کا سوچ رہے ہیں یا تیس بکریوں کا سوچ رہے ہیں تو آپ پانچ یا چھ بکریوں لے لیں ٹھیک ہے پانچ یا چھ بکریوں سے آپ کام سٹارٹ کریں آپ کو تاکہ سمجھ آئے اس کام کی سمجھ آنی چاہیے کہ اس کو ہم کو کس طرح لے کے چلنا ہے اس کی بکری سے آپ نے بچہ لینے کا طریقہ اس کی خوراک کا جب گبن بکری ہوگی اس کا پھر سونے کے بعد سونے کے بعد اس کی بہت ساری پرابلمز ہیں وہ آپ نے دیکھنی ہوں گی پھر ہوانے کے مسئلے ہوتے ہیں بچوں کی کیر کس طرح کرنی ہے یہ سارا ایک پورا پروسس ہے جو کہ بکری آپ کو سکھائے گی تو یہ چیزیں آپ نے سیکھنی ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گی یہ آپ کو کہیں پہ پڑھ کے سن کے دیکھ کے یہ آپ کو نہیں ملنا یہ آپ کو پتہ چلے گا جب آپ پریکٹیکل لائف میں آئیں گے جب آپ اس کام کو کریں گے سیکھیں گے پھر ہی آپ کو پتہ چلے گا ساری کاغذی جمع تفریق حساب جو ہے نا یہ ختم ہو جاتے ہیں جب آپ پریکٹیکل اس کے اندر آتے ہیں تو اسی وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ جب کتابوں میں دیکھنے میں سننے میں ویڈیوز وغیرہ دیکھنے میں بہت الگ باتیں ہیں لیکن جب آپ اس کو پریکٹیکل لائف میں آئیں گے جب آپ بکریاں لے کر آئیں گے پالیں گے تو پھر کچھ اور سنیریو ہوگا تو اسی وجہ سے آپ نے بکریاں لانے سے پہلے اس کا رہنے کا بندوبست یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے گوڈ فارمنگ کرنے سے پہلے اگر آپ تو آپ چھت پہ بھی رکھنا چاہ رہے ہیں کہیں پہ بھی رکھنا چاہ رہے ہیں اس کا رہنے کا بندوبست اچھا ایک نارمل سی ایک چھت ہو جس سے دھوپ بارش آندھی وغیرہ سے اس کے بعد ابھی گوارہ آئے گا یا ممپھلی آتی ہے یا اس کے بعد لوسن ہوتی ہے تو کوئی بھی جو چارہ آپ کو سستہ مل جائے وہ چارہ آپ نے لازمی اس کا منیمم چھ مہینے کا ہونا چاہیے لیکن آپ دو مہینے کا بھی چارہ تین مہینے کا اگر سٹاک کر لیں گے تو پھر بہت زبردست ہے یہ میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو آپ کو جانور لانے کے بعد پریشانی نہیں ہوگی یہ نہ ہو کہ آپ کے پاس دس پندرہ بیس لاکھ روپے ہیں اور آپ اس کے جانور سارے لے کر آگئے اور پھر بندہ سوچ رہا ہے کہ اب میں نے اس کو کھلانا کیا ہے اس کو میں نے کھلانا کیا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ایک چیز جو ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کے رہنے کا پہلے بندوبست ہونا چاہیے اور اس کے چارے کا بندوبست ہونا چاہیے جب آپ یہ دونوں چیزیں کر لیں پھر آپ جانور لے ہیں جہاں آپ دس پندرہ بکریوں کا سوچ رہے ہیں آپ پانچ بکریوں لے آئیں پانچ بکریوں آپ کو بہت کچھ سکھا دے گی بکری خود ہی آپ کو سکھائے گی پورا جو محلہ ہے اس کا جو اس کا پروسیز ہوتا ہے وہ سب کچھ آپ کو سکھائے گی اور وہ آپ کو تب ہی سمجھ آئے گا جب آپ جانور لے کر آئیں گے ساتھ آپ قربانی کے بکرے رکھ لیں ٹھیک ہے نا قربانی کے بکرے تیار کر لیں جو کہ آپ عید پہ بیج کے ایک اچھا پروفٹ کما سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کی مدر فارمنگ کر سکتے ہیں دیکھیں لائک سٹاپ کا کوئی بھی کام ہے اگر جو چھوٹا فارمر ہے چھوٹے کپ پیمانے سے کام سٹارٹ کر رہے ہیں پھر تو آپ باہر سے چارہ سوکا چارہ خرید وہ بھی سیزن میں اگر آپ خریدیں گے اکٹھا خریدیں گے تو آپ کو فائدہ ہے اگر آپ بزار سے لیں گے دو من چار من پانچ من دس من تو وہ نہ مہنہ پڑ جائے گا آپ کو وہ فارمنگ مہنگی ہو جائے کیونکہ بکری سے جو پروفٹ آنا شروع ہوگا دیکھیں یہ ایک سبر والا کام ہے بکری اس میں بہت برکت ہے بہت برکت ہے بے شک دیکھیں جو قرآن میں بات آگئی ہے اس کے آگے کوئی بات نہیں ہے اور حدیث کتنی حدیث مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ستر دروازے مہتاجی کے بند کرتے ہیں لیکن اللہ پاک نے انسان کو شعور بھی دیا ہے عقل بھی دیا ہے ٹھیک ہے نا تو اس سوچ سمجھ کے کرنا ہے تو اگر آپ اسی طرح اس کا پورا پروٹوکول فالو کر کے اس کو کریں گے تو پھر اس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے انشاءاللہ نقصان نہیں ہوتا کیونکہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ آج بکری لے کر آئے ہیں اور اس سے پیسے آنا شروع ہو جائیں گے کیسے پیسے آئیں گے کومن سنس کی بات ہے آپ بکری لیں گے گبن بکری بھی لے لیں گے تو وہ بچے دے گی بڑے ہوں گے یا اگر بچوں والی بکری لیں گے تو وہ بچے بڑے ہوں گے تو قربانی پہ آپ اس کو سیل کریں گے ٹھیک ہے نا پاکستان میں یہ بکری سے دو ہی چیزیں کی جا سکتی ہیں یا تو دودھ لیا جا سکتا ہے یا بچے اس کے قربانی پہ سیل کر جا سکتا ہے یہ گوشت کا کام ہو سکتا ہے اور اس کا تیسرا کوئی کام نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ان چکروں میں نہیں پڑھنا کہ یہ ناک مو کان یہ وہ اس چکر میں بالکل بھی نہیں پڑھنا آپ ایک ایوریج بکری لے لیں جو نارمل بکری ہوئی کوئی بھی نسل کی جو آپ کو پسند ہو اس نسل کی بکری لے لیں ایک اچھا سا بکراب بریڈر لے لیں اور اس کے ساتھ آپ یعنی کم سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے کم سے سٹارٹ کرنا ہے ساتھ قربانی کے بکرے لے لیں آپ قربانی کے بکروں سے یہ ہے کہ وہ پالنا آسان ہے خسی بکرے ہوں گے ان کو آپ نے چارہ ڈالنا ہے اور وہ قربانی پہ تیار ہو جائیں گے اور اللہ کے حکم سے آپ کو پروفٹ آنا شروع ہوگا اور اگر ساتھ آپ اس کا لائف سٹاک کے کام کے ساتھ اگر اس کی مدر فارمنگ جو ہے اگر اس کو کر لیتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے یہ میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیریس بتا رہا ہوں دیکھیں آپ چارہ لگا سکتے ہیں چارہ لگا کے آپ سیل کر سکتے ہیں آپ اپنے جانوروں کو بہ آسانی پال سکتے ہیں اور وہ آپ کو یعنی دکھیں گے بھی نہیں کیونکہ آپ کے جانور پروفٹ آپ کو جو آئے گا چارہ بیچ کے اس سے آپ اپنے جانور پال سکتے ہیں ٹھیک ہے میں بھی اسی طرح کر رہا ہوں کہ چارہ میں نے اگایا ہوا بھی ہے میں باہر سے لے کے آگے دوستوں کو دے بھی دیتا ہوں اور میرے جانور بھی آسانی سے پال سکتے ہیں وہ کافی لمبی ہو گئی ہے میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو منع نہیں کر رہا گوڈ فارمنگ سے یا میں کسی بھی کام سے منع نہیں کر رہا میرا تو بلکہ اتنا خوش ہوتا ہوں اگر کوئی بندہ اپنا کاروبار کرے کیونکہ بارہ سال میں نے خود جوب کی ہے بیرون ملک میں اور اب میں اپنا بزنس کر رہا ہوں تو چاہتا ہوں ہر پاکستانی جو ہے نا ہر بندہ کام کرے ٹھیک ہے نا اپنا کام کرے اس میں بڑی برکت ہے لیکن اس کام کو آپ نے سوچ سمجھ کے کرنا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ کسی کو نقصان نہیں ہونا چاہیے کسی کا شوق نہیں ختم ہونا چاہیے میں آپ کو وہ فیکٹس کی باتیں بتاتا ہوں جو میں نے خود کی ہیں اگر آپ چارہ لگا لیں گے اپنا یعنی دیکھیں مشکل کوئی بھی کام نہیں ہے میں خود شہر کا بندہ ہوں میں ہر باہر رہا ہوں اور میں نے یہاں کے گوڈ فارمنگ سٹارٹ کی میں نے چارہ لگایا اگریکلچر خود کیا یعنی پتا چلا مجھے کہ کیا کیا چیزیں سب کچھ پتا چل جاتا ہے آپ اگر تھوڑا سا پڑیں گے کسی سے پوچھیں گے سمجھ کے ہر چیز پتا چل جاتی ہے تو اگر آپ یہ سب چیزیں کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کریں آپ نیک نیتی اور سچائی سے کریں گے اللہ تعالی اس میں برکر ڈال دے گا تو امید ہے کہ میں نے اس میں سمجھانے کی کوشش کیا کہ گوڈ فارمنگ آپ نے ہمیشہ کم بکریوں سے سٹارٹ کرنا ہے کوئی بھی نسل رکھیں کم بکریوں رکھیں اس سے سٹارٹ کریں ساتھ میں آپ نے قربانی کے بکرے یا گوشت والے بکرے پالیں تاکہ آپ کا یہ سرکل چلتا رہے ٹھیک ہے تو اس میں میں نے آپ کو کچھ سمجھانے کی کوشش کی اور امید ہے کہ کچھ سمجھ آئی ہوگی یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی مجھے اجازت دیں اپنا خیال رکھیں نیکس سی ویڈیو میں حاضر ہوں گے السلام علیکم